ایسٹیٹک کر پرائیوٹ لیمیٹیڈ اپنے تمام کرم فرما موزز کلائنڈز کو مطلع کرتا ہے کہ ایسٹیٹک کر ایک پرائیوٹ لیمیٹیڈ ادارہ ہے اس کے زیرے سایہ دو ریجسٹرڈ مشہور برانڈز بنام کیز اور سمز ہیں یہ دونوں برانڈز جلد بال اور ناخون کی نگداشت سے منزلک ہیں ایسٹیٹک کر پرائیوٹ لیمیٹیڈ اپنی کاروباری پولیسی اپنے موزز کلائنڈز کے سامنے واضح کرتا ہے کہ ایسٹیٹک کر پرائیوٹ لیمیٹیڈ میں کسی بھی اختصم کی سماعہ پولیسی آئی سکیم نہیں ہے شکریہ من جانب ایسٹیٹک کر پرائیوٹ لیمیٹیڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد آج ہماری آخری کلاس ہے اور ہم نے کیا کیا سیکھا جس میں ہربل فیشل فیشل بلیچ ڈائن ڈیمیج ہے کہ ٹریٹمنٹ ایکنے فیشل اسٹریکنگ اور آج کی ہماری آخری کلاس فروڈ فیشل کے مطالق ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کر نکلے آ رہے ہیں میں دعوت دوں گا خوضہ محمد اکبال صاحب کو شکریہ شکریہ جیسا کہ ارز کیا گیا کہ آج کی جو کلاس ہے وہ فریش فروٹ فیشلز پہ بنیاد کرتی ہے فریش فروٹ is a product جو قدرت کا بنا ہوا پروڈکٹ ہے قدرت کے بنائی ہوئی چیزیں چیلنجبل نہیں ہیں ضروری عمر یہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنی علمیت آپ رکھتے ہیں اس کو مناسب طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال اگر کیا جائے تو اس سے آپ بہت زیادہ افادیت حاصل کر سکتے ہیں صرف سو سال پہلے صرف سو سال پہلے بیماریوں کا اور صحت کا جو بنیاد تھی بیماریوں کے علاج اور صحت کی بنیاد وہ جڑی بوٹیاں اور پھال ہوتے ہیں اور میڈیشنل یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف طریقے کار جس میں آرویدک سسٹم جس میں ہومیوپیٹک سسٹم آلوپیٹک سسٹم بدچاریا بھوشن یہ وہ ٹریٹمنٹ اور وہ تلکے کار علاج تھے جو ہمارے اس کانٹیننٹ میں استعمال ہوتے رہے آج بھی وید اتنا ہی سکسسفل ہے صحیح وید اگر مل جائے آپ کو وید اس کو کہتے ہیں جو جنگلوں میں یا کھیتوں میں فریش فروٹ یا فریش ویجیٹیبلز کی تلاش میں جاتا ہے اور مخصوص قسم کی جلیبوٹیاں تلاش کر کے اس کا علاج کرتا ہے ہمارا خطہ اس معاملے میں قدرت کی طرف سے بے انتہا مالا مال اور اسی وجہ سے ایک زمانے تک انڈیا سے بے شمار حبز برطانیہ اور دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی جس کے الکلائیڈز نکال کے ان کو دواء کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا آج بھی بہت سی ایسی دوائیں ہیں کہ جن کے نیچرل الکلائیڈز استعمال کیا جاتے ہیں دواؤں میں اور اسے مثال کے طور پر جیسے ہمارے کوئٹا میں ایک بوٹی جسے ایفیڈرا کہتے ہیں آج بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور اس کا الکلائیڈ نکال کے سانس کی تکلیف میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے سندھ کے ایریا میں ایک بے انتہا عام سی ایک بوٹی ہے جسے سندھ میں نازبو کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کو انگلیش میں اس کو بیسل کہتے ہیں اور بیسل جو ہے وہ دی پیگمنٹڈ پیچز میں جو برس کا علاج ہوتا ہے اس کا ایک الگلائیڈ نکالا جاتا ہے اس سے ملیڈین ایک دوا ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے اور اس سے اس کا علاج ہوتا ہے جو پیگمنٹیشن میں ہلپ کرتی ہے لیکن اس بات کو سمجھنا اس لئے زیادہ ضروری ہے کہ آف سیزن اب جو وید کرتے ہیں یا حکمت جو ہماری ہے وہ کرتے ہیں کہ آف سیزن اور سیزن فروٹ ایمپورٹن بات کیا ہوئی آف سیزن اور سیزن فروٹ اور سیزن فروٹن ویجیٹیبلز کا آپ دیکھیں گے کہ شیپ بھی تبدیل ہوگا کلر بھی تبدیل ہوگا ذائقہ بھی تبدیل ہوگا ہر چیز جو ہے وہ مختلف ہوگی ہے نہ صرف یہ یہ تو ہم نے سو سال پہلے کی بات کی اگر قرآنک ریفرنسز سے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو یہاں گوش گزار کرانا چاہوں گا کسی شخص کے پیٹ میں درد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی تو انہوں نے کہا کہ اسے سونف دے دو لہٰذا سونف اس کو دی گا اور اس کا پیٹ کا درد صحیح ہو گیا اب یہاں میں وہ ٹیکنک کی بات کرتا ہوں وہی تکلیف کسی دوسرے شخص کو ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو اپنے طور پر سونف دے دی اس کو فائدہ نہیں ہوا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پھر پہنچے اور کہا کہ میں نے آپ کی بتائی بھی سونف اس آدمی کو دی لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا اس کو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اس آدمی کو فلا فلا شخص کے پاس بھیجو اور پھر دیکھو وہ کیا کہتا ہے وہ شخص اس فرد کے پاس گیا اس نے اس کو بھنی ہوئی سونف ریکمینڈ کی اور اس سے اس کو فائدہ ہو گیا اب یہ آپ کو بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ وہی سونف ہے لیکن سونف جس وقت تھوڑی سی اس کو بھونا گیا اس کو ڈرائی کیا گیا اس کا مویسچر اس میں سے نکال دیا گیا اس کے والیٹائل آئیلز کو اوپر لے آیا گیا اور ایسے سبسٹینسز جو گریپنگ پیدا کرتے تھے پیٹ میں وہ ختم ہو گئے اس کے کھانے سے اس کو فائدہ ہو گیا تو this is the chemistry and this is the pharmaceutical chemistry behind a product اسی سلسلے میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سر یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ کہہ لے کہ ہم نے رسک بھی تم آئین کیا ہے کسی کے لئے اگر سب کو تم سونف دیتے رہو گے تو پھر اس آدمی کا رسک کہاں جائے گا کہ جو اس مقصد کیلئے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح سے ایک اور واقعہ حکیم اجمل خان گیا حکیم اجمل خان صاحب کے پاس ایک فرد پہنچا جو ٹی بی کے آخری سٹیج پہ تھا دراصل یہ پروفیشن کسی زمانے میں بہت نوبل پروفیشن ہوا کرتا تھا آج کے دور میں نہیں ہے یہ اس زمانے میں اس سے مقصد دولت کا حصول نہیں تھا ان کی رسک جو تھے کسی اور طریقے سے چلتے تھے اور اور طریقے ان کے ہوتے تھے رسک حاصل کرنے کے لئے اور اس کو صرف خلق خدا کی خدمت کے لئے یہ طریقہ علاج انہوں نے جاری رکھے ہوئے تھے تو جب حکیم عجبل خان صاحب کے پاس وہ شخص مہنچا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو لا علاج ہے یہ آخری سٹیجز کے اوپر ہے اس وعہی سے کرو اس کا کوئی علاج ممکن نہیں وہ آدمی مچارہ مایوس ہو کے واپس اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا راستے میں اسے ایک جگہ گننے کا کھیت ملا تو اس نے کہا چلو کچھ گننے توڑ کے کچھ خواہش پوری کی جائے وہ گننے کا کھیت میں سے گننہ اس نے نکالے کچھ اور وہ گننے کھائے اور ساتھ میں بھی اپنے لیتا گیا کچھ گاؤں کی طرف اس کو ٹائم جو حکیم عجبل خان نے دیا تھا زیادہ زیادہ تین مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ تین مہینے ٹائم ہے اس کے بعد اس کی زندگی نہیں ہے چھ مہینے گزر گئے وہ آدمی اس کی صحت بہتر ہوتی چلے گئے وہ سال بھر کے بعد واپس پہنچے یا چھ مہینے کے بعد بہرحال اور انہوں نے جا کے ان صاحب نے جا کے حکیم عجبل خان صاحب کو بہت برا بھلا کہا کہ تم کیسے حکیم بھائی حکیم عجبل خان صاحب بہت ڈسٹرپ ہو اس بات سے انہوں نے کہا کہ میں پورا روٹین بتاؤ کہ جب تم یہاں سے گئے اور تم نے کیا کیا کھایا اور کیا کیا پیا اور کس طرح سے رہے تو نتیجتن یہ واقعہ سامنے آیا کہ میں جاتے وقت گنے کے کھیت میں رکھا تھا وہاں میں نے اس طرح سے گنے لیا اور گنے کھاتے وے چلا گیا حکیم صاحب نے اپنا سفر باندھا اور اس جگہ پر جہاں سے وہ گنے اس نے نکالے تھی نشاندیک کی وہ پورا ایریہ لیا اور لے کے اس کو کھودا گیا کھودنے کے بعد پتہ چلا کہ اس سوائل کے نیچے اس گنوں کے کھیت کے نیچے ایک اجدہ مراو اجدہ یا سامنے سے کہہ لی وہ وہاں موجود تھا اور وہ جو پوائزن اس کا تھا وہ اس سوائل میں ملنے کے بعد اس کی صحت کے لیے ایک ذریعہ بن گیا بعد میں تحقیق ہوئی تحقیق ہونے کے بعد پھر ٹیوبر کلاوسز کے لیے جیسے ٹی بی کہتے ہیں کہ آج سے پچاس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ایک پروڈکٹ الوپیتک سسٹم میں وجود آئی اور اس کو آئین ایج کا نام دیا گیا جب اس کا سٹیکچر بنایا گیا اور اس سے جو کیمیکل بنا اس کو آئین جو پھر وہ کافی عرصے تک استعمال ہوتا رہا تو بتانے کے مقصد آپ کو یہاں ان دو واقعات سے یہ ہے کہ ایک تو ترکیب دوسرا سوائل فور اینی جو قدرت کی جو پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کے لیے جن چن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ پانی اس پانی کی کیا کیفیات ہیں مٹی اس مٹی کی کیا کیفیات ہیں اس کے ساتھ ساتھ weather conditions کیا ہیں plus temperature وہ کیا ہے لہٰذا اگر اس بنیاد کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو جو basic manufacturing of chemical in a particular product وہ develop ہوتی ہے اس کو اور میں وضاحت کروں مثال کے طور پر ہم اپنے پنجاب جہوں کھاتے ہیں اس کا زائقہ کچھ اور ہوتا ہے fresh گہوں آپ اس کو grind کریں اس کھاٹا بنائیں اس کا taste کچھ اور ہوگا جو american ہم گندم کھاتے ہیں اس کی شکل بھی مختلف ہے اس کا color بھی مختلف ہے اس کا زائقہ بھی مختلف ہے اسی طرح سے اگر ہم fruits کی بات کرتے ہیں تو کچھ جگہوں پر fruits وہ پیدا ہوتے ہیں کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتے پھر بعد میں محنت کی جاتی ہے اس soil کو enrich کیا جاتا ہے اس angle سے پھر وہ fruit وہاں پیدا ہونا لگتا ہے لیکن تھوڑا سے مختلف زائقے میں مختلف conditions میں ایسی طرح سے ان لوگوں کو جن لوگوں کو برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا ہے یا یو کے جانے کا اتفاق ہوا ہے تو جو ہمارے ہاں کا سیب ہے اس کا زائقہ اور برطانیہ کا سیب کا زائقہ بلکل ایسا ہے کہ پھیک دینے کے لائق یعنی کھانے پہ آپ کو طویعت ہی نہیں جاتی برطانیہ کا سیب اسی طرح سے پیرز ہمارے ہاں کی ناش پاتی اور وہاں کی ناش پاتی اب یہ جو فرق آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے یہ سوائل ویڈر کنڈیشنز اور ان تمام جو جیسے میں نے پیرز کی آپ سے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا اور اس کی وجہ سے جو کیمیکل سٹیکچر یا کیمیکل کموزیشن اس فروٹ کی بن رہی ہے اس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ میں فرق آتا ہے اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کچھ فروٹ سندھ میں ہوتے ہیں پنجاب میں نہیں ہوتے یہ بھی ایک سمجھنے کے لئے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں ساحلی علاقوں میں ناریل پیدا ہوتا ہے دوسرے علاقوں میں ناریل پیدا نہیں ہوتا تو this is the difference یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ کوئی بھی فروٹ اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہیں ہر جگہ کی مختلف ہوتی ہیں اور ویریابل ہوتی ہیں ویریابل کسی میں کوئی چیز زیادہ ہے کسی میں کوئی چیز کامیر اور اس کا سب سے بڑا جو اس مٹی کا پروڈکٹ ہے وہ تو ہم خود ہیں انسان ہر انسان میں یہاں تک کہ میں تھوڑا سا آج مود مختلف ہے ہر انسان کی جو کنسٹکشن ہے اس کی سپوز ایک فرد جو سندھ میں پیدا ہو رہا ایک فرد جو پنجاب میں پیدا ہو رہا ایک فرد جو پشاور میں پیدا ہو رہا ایک فرد جو بلوچستان میں پیدا ہو رہا ہے تینوں کی چاروں کی اگر qualities اور ان کی سوچ اور ان کا structure آپ بھور کریں تو بلگل مختلف کیوں ایسا کیوں ہے this is just because not only just because but this is one of the reason soil is there weather conditions are there temperature is there this is the reason کہ آپ اگر پشاور میں چلے جائیں گے تو وہاں کا رنگ آپ کو بہت ساف سترہ ملے گا کیوں اب یہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غور نہیں کرتے اگر غور کرو چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ غور کریں گے تو بہت سی باتوں کو خود سمجھ پائیں گے اور جب خود سمجھ پائیں گے تو اتنا ہی قدرت کے نزدیک پہنچ رہتے ہیں اور ایک سائنٹس کے لیے ہوتی ہیں تو اس کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے اب فریش فروٹ کی کنڈیشن رائپ ان رائپ رائپ سے مراد پکا ان رائپ سے مراد بغیر پکا یا تیار نہ ہو کچھا اور پکا دونوں کی کمپوزیشن میں اسی لحاظ سے فرق ہوگا جب فروٹ رائپ ہوتا ہے یا پکتا ہے تو اس میں سکروز کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں جو انزائمز ہوتے ہیں وہ اس کو مزید پختہ کرتے ہیں مزید اس کو تیار کرتے ہیں آج جو ہم نے فریش فروٹ کے لیے جن فروٹ کا انتخاب کیا ہے وہ عموماً پورے سال آپ کو ملتے ہیں اس بارٹیکولر ایریا میں مثال کے طور پر آپ کے پاس جو بچے پہنچے ہیں اس میں ان رائپ گرین پپایا یعنی پپیتہ کچھا پپیتہ اب اس کی میں تعریف میں تو بہت زیادہ دور تک جا سکتا ہوں لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کچھ پپیتہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ اس کو کہاں کہاں استعمال کرتے گوشت گلانے کے لئے استعمال کرتے جب ہم گوشت گلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو بنیاد اس کی کیا ہے بنیاد اس کی ہے انزائم ایسے انزائم جو گوشت کو گلاتے ہیں اور اس میں جو ایکٹیو انزائم ہیں اس میں پیپین یہ کہہ دینا یا ایک کیمسٹ کے لئے یہ سن لینا یا کہنا کہ یہ ناممکن ہے یہ بہت غلط ہے ممکنات کے چانسز ہر جگہ موجود ہیں تحقیق اس کا بنیاد جز پہلے تحقیق کی جائے اور تحقیق کرنے کے بعد پھر اس نتیجے پہ پہ جائے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں لہذا کسی بھی چیز کو سمجھ نہ بہت ضروری اس کے ساتھ جو چیزیں ہم استعمال کریں گے اس کو رچ کرنے کے لئے یا اس کو ایکسپینٹ کے طور پر استعمال کریں ایکٹیو انگیڈنٹ کیا ہوا کسی بھی دواء کا جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کلاس بھی بتایا آپ کو کہ کسی بھی دواء کے جو مین جز ہے اس کو ایکٹیو انگیڈنٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں جیسے ٹیبلٹ کے لیے میں نے کہا یا کسی سی رپ کے لیے کہا یا کسی سسپینشن کے لیے کہا جو ایکٹیو انگیڈنٹ یعنی جزو خاص جو اس کا ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور اس کو چکے ڈوز بنانے کے لیے ایسی ڈوز جو ڈسپینسیبل ساتھ ری ایکٹ نہ کریں اور اس کی بھی کافی حد تک ضروری ہوتی ہے کہ وہ ری ایکٹ نہ کریں اس کی جو شکل ہے اس کو بگاڑے نہیں اور اس کی افادیت کو قائم رکھیں اسی طرح سے ان اجزاء کو ایکسیپینٹ کے ساتھ جو ہم نے ایکسیپینٹ اس میں لیے ہیں ان کا مقصد بزاتے خود کچھ نہیں لیکن ایک ایکٹیو انگیڈرینٹ کو سپورٹ کر آگے بڑھانا ہے ان رائی پپایا میں ہم پپایا پیسٹ استعمال کریں گے اور اس کے سیڈ بھی استعمال کریں گے پپایا سیڈ بھی استعمال کریں گے سیڈ کے لیے تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ کو ڈرائی سیڈ مل جاتے ہیں بازار سے ملتے ہیں عموما اتار جسے ہم جو جڑی بوٹیاں بیجتے ہیں ان کو اردو میں اتار کہتے ہیں اور ویسے جڑی بوٹیاں بیجنے والوں کے پاس یہ خوشک فارم میں موجود ہوتے ہیں یا پھر آپ اپنے طور پر اس کو گھر پہ ڈرائی کر کے ڈرائی کر کے اس کو پہلے کرش کیجئے کیونکہ ذرا سخت ہوتے ہیں کرش کرش کر کے اس کو گرینڈ کر کے اس کو یونی فارم شکل میں لانے کے لئے اس کو سیو کیجئے یہ صرف کرش کر 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 اس کو استعمال کر لیا نو پھلے کرش کر سیو سے میری مراد چھاننے سے اس کو چھانی کپڑے سے کپڑے سے چھانی شور ان کو دھوپ میں ہی ڈرائی کرنا ہوگا سمت میکرو ویو میں بھی ڈرائی ہو جاتے ہیں that will damage the active ingredient because we are using the substance God gifted substances اور بہت نازک ہوتے ذرا سیلا پروائی سے ضائع ہو جائیں کیونکہ یہ synthetic chemical نہیں ہے synthetic chemical کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کی پوری جو روداد ہے ہمارے سامنے لیکن قدرت نے ہم نے میں سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہم نے جتنا بھی وقت کیا ہے اس کے اوپر اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے سو فیصد اس کا analysis کر لیا اس میں hidden substances ابھی بھی موجود ہیں ہم قدرت کو نہیں پہنس سکتے اس لیے ابھی بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت انسان نے صرف سات فیصد اپنی عقل کا استعمال کیا ہے 93% ابھی باقی ہے اور جب وہ 93% استعمال ہوگا قیمت آجی اس سات پرشنٹ استعمال کرنے میں یہ حال ہے تو 93% مزید اگر استعمال ہوگیا تو مقصد کہنے کے یہاں ہے کہ اس کو ڈرائی کیا جائے تو دھوپ میں رکھ جائے یا کورڈ کر کے رکھ ایسی جالی کے کپڑے سے دس پس کر جائے اس پہ زیادہ بہتر ہے ڈرائی کر کے اس کو کرش کریں کرش کر کے پھر گرائن کریں اور اگر کبھی فریش گرائن کرنے کی ضرورت پڑے نہ ہو اتنا وقت آپ کے پاس جس میں آپ کو فیشنز کرنے ہیں تو اس کو تھوڑا اسی روز ووٹر کے ساتھ گرائن ڈال کے فریش پیس کریں گرائن کریں اور اس کا پیس بنا کے اس کو سی کر لیکن یہ دوسری والی بات میں صرف اسی صورت میں کہوں گا جب امرجنس ہو ادر وائز دی رائیٹ پروسیجر اس دائٹ کہ آپ اس کو پہلے سے گرائن کر رکھ لیں دیکھو بیٹا یہ آج کی جو کلا یہ ایک طوکن گفت ہم نہیں پروڈکٹ یہ صرف ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کی لیے ایک طرح کا میری طرف سے ایک توفہ ہے اگر آپ حقیقت میں غور کریں تو اس سے ہماری پروڈکٹ کوئی تعلق نہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے بہتر سی بہتر طور پر اور میں ابھی اس کے آپ کو فوائد بتاؤں ابھی تو صرف میں اس کنڈیشن پہ ہوں کہ میں نے آپ کو اس کے ایکٹیو انگینین بتائیں اب انزائمز انزائمز کیا کریں گے اس طرف توجہ دیں ہماری موڈلز آگئی ہیں کہ نہیں آگئی ہیں ابھی نہیں آگئی ہیں شکریہ شکریہ سالے بارہ وجہ پہنچ تو گئی شکریہ آپ کا تو جو انزائمز کا کام ہے جیسے آپ لوگ نے بتایا گوشت کو گلانے کا کام اب وہ گوشت اس حد تک نہیں گلاتا کہ وہ ٹوٹلی برادہ ہو جائے اس کی ایک لیمٹیشن سے اس کی ایک کانٹی ہے جو آپ ویسے تو بزار میں اس وقت میٹ ٹنرر بھی آرہے ہیں لیکن لیکن کچھے پپیتے کو آج سے نہیں صدیوں سے کچھا پپیتا استعمال ہوتا انجیر بھی استعمال ہوتی ہے پپلی بھی استعمال ہوتی ہے all of them they have different compositions to the safest is and the richest is green papyr enzymes اس dead skin dead tissues and dead layer جو آپ کے skin پہ موجود ہے اس کو کیا کرے گا پیل کر دے گا this is a fresh fruit پیل اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھ گی اور جب skin پہ سے dead tissues ہٹ جائیں گے تو skin کی healthy conditions کو واضح کر دے گے نہ صرف یہ بلکہ ایسی pigmentation وہی وہی enzymes جو melanin کو produce کرتا ہے this is very important وہی enzymes کی موجودگی جو melanin کی production کا باعث بنتی ہے وہی enzymes اس رنگ کو کاٹ رہا ہوتا جو pigmentation but a sensitivity test تو آپ نے لینا آئے کھانے کی چیزوں بھی تو allergy ہوتی ہے نا ہنڈے سے کھائیں allergy ہو جائے گی مچھلی کھائیں allergy ہو جائے گی میرے واقعہ سن لی گاڑی چوری ہو گئی دو دن تک گھومتے رہے مختلف جگہوں پر نہ گھر کا کھانا نہ کوچ نہ لی نہ دی شام میرے ریپورٹ آئی دوسرے دن کہ گاڑی مل گئی اچھا بھئی پھر اب کیا روز لے آئے آپ یقین کیجئے کہ اس پتہ نہیں اس چکن نے کیا کھائی وات اس کو کس قسم کا فیڈ دی نہیں یہ مرغی دراصل یہ شیور کی مرغیاں ہیں ان کو فیڈ دیتے ہیں اور اس میں جو جو جس کا پورٹری فام ہوتا ہے وہ جاتا ہے کہ وہ کم سے کم وقت کے اندر زیادے سے زیادہ وزن دی تو اس کو ایسا ایسا فیڈ پروائیڈ کرتے ہیں جس سے جو آپ لوگ کھاتے ہیں اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کا میں صرف ایک ایک example دے رہا ہوں آپ چکن سے there was nothing in my mind کہ چکن سے الرجی ہو جائے گئے وہ چکن کھائیے and کسر believe me the blister on the body of my wife like this پھولے وے اقل حیران ہو گئے اس دماغ مدہ ہم لوگوں کے پرابلم بھی اسی طرح کے آتے نا ارلام یہ ایسی دیتا ہے سو سوچ کے اس کو پریشان کرو اس کی ریسرچ پڑاؤ تو آپ یقین کیجئے سمجھ بھی نہیں آرہ کہ ہوا کسی سے یہ الرجی ہوئی کسی سے لہٰذا بہرحال علاج تو کرنا تھا اب there was no alternate اور اس کے ساتھ ایک اور لدیف اگر وہ بھی تمام لوگ سن لیجیے ڈاکٹر نسیم میرے دوست ہیں پروفیسر سولیم امن he was پریسپل میڈیکل کالیج لارکان ہیدراباد تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا میں نے کہا یہ ہوئی مجھے لیڈی ڈرموٹ لوجیسٹ اچھی ہوئی تمہیں نظر میں کون تو جینا ہسپیٹل کی مازد کے ساتھ کہنا پڑ جینا ہسپیٹل کی انہوں نے جو چیف تھی ڈرموٹ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مسیس کو میں اندر بھیج دیا انہوں نے کہا جی آپ بھاگ جائیے جب انہوں نے ان کو دیکھا اب وہ میری مسیس سے پوچھ رہی تم پہ کچھ ظلم ہوا ہے تم پہ پانی بھائی تم جلانے کی کوشش کی گئی اچھا انہوں نے کنسپ یہ لیا اب پولیس کو بلواتی ہوں اچھا اتفاق سے میری مدر بھی ساتھ گئی تھی ان کے پیر میں کچھ پرابلم تھا تو میری مسیس کہنے کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں میری مدر ان لاؤ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں می ہزبن اس ہمسیل ڈاکٹر ایسا ممکن نہیں بہرحال ڈرائیور موجود تھا وہ کہیں انجیکشن بھی آپ خود نہ لائیں آپ خود لے کر آئیں ڈرائیور سے نمت مہن وہ مجھے چاہتی نہیں کہ میں باہر جاؤ باہر وہ پوری انکوائر انہوں نے کی اس کے بعد اچھا اس وقت تک تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلا جب میں گھر آیا اور میری مسیس نے جب مجھے بتایا تو بہت ہی ایک عجیب سا میں نے پھر دوست کو خدا کے واز تبائی ان کو کہ ہر آدمی اس طرح کا نہیں ہوتا اور اس طرح صاحب کے سامنے نہیں جاتا تو خیر مقصد کہنے کہ آپ سے یہ تھا کہ جو فیڈز دیے جاتے ہیں اس میں کچھا چمڑا ٹین ریگا یہ جو جو ہمارے خالے مغیرہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس کو انہیں چورا کیا چورا کرنے کے بعد اس پہ کیا کیا کیمیکل موجود ہیں اس کے بعد جب اس پہ تحقیق ہم نے کی کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے اب وہ اگر اس طرح کی فیڈ اس چکن میں موجود ہو گی تو دیفنیٹلی وہ الرجی تو پیدا کری اب یہ تصور کر لینا کہ صرف چکن کھانے سے الرجی ہو یہ نو اب بھی کھاتے ہیں چکن لیکن اس پارٹیکولر چکن کے اندر وہ پرابلم تھا جس وہ سنسٹیوٹی ٹیسٹ کو پہلے ٹیسٹ کیجئے لیکن ان تمام چیزوں سے جو چانسز ہیں سنسٹیوٹی کے وہ ڈیسیمل میں ہیں ڈیسیمل سے میری مراد یہ کہ آشاریہ سفر 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 ایک بس اتنے چانسز جی خوانش صاحب میں بھی ایک مذہ شیئر کرنا چاہوں گی پپی کچھا پپی تا کے اصاف سے میرا بیٹا چھے مہینے کا تھا تو اس کو ڈیرے شروع ہو دائیریا اور وہ کنٹینیوز چلا نائن مانس تک جس میں تقریبا سنجھے کہ ایٹ ٹو سکس مانس میں ہس پلائیز تھی اور ہر جگہ وہ ہی تھا کہ فالہ جن پہنچی اور جنرل وہ پہنچی جو اپنے علاقے کے ہوتے ہیں پہلے تو وہ ہی جانا پڑتا ہے پھر آگ ہی جانا پڑتا ہے جب میں اس کے پاس لے گئی تو اس نے اسے کر کے دیکھا کہ لگا کہ there's nothing 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 سکو لے جانی سورت نہیں گھر لے جاؤ تین ان کچھا پپیدہ کھلا mash کرو پانی میں ڈالو کھلاتی رہو ٹھیک ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو گیا mash allah تو this is this is problem ہوا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انت اتنی گل گئی تھی کہ کچھے پپیدہ نے اس کو heal کیا تو اس میں اکسیجن پرابلم ہو گیا 13-14 میں وہ تو آم thank you very much for sharing this actually آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ کسی بھی دوہ کو استعمال کرنے سے پہ ہمارے آج سسٹم ہی نہیں ہے we don't bother ہر دوہ کے اوپر indications contraindications precautions ہر دوہ پہ موجود ہوتے اب جس دوہ کی آپ نے بات کی اس کا پہلا کام جو ہے وہ lever کو خراب کر دی دی جب وہ lever ہی ڈی ہو گیا جو بنیاد ہے بلڈ کو دینے کی صحیح صاف بلڈ دینے کی وہ جب صاف بلڈ ہی نہیں دے گا تو ہلدی بچہ کیسے ہو تو بہت سی چیزوں میں آپ یہ ہمیشہ بلکہ میں درخواست کروں گا تمام لگو سے کہ کسی بھی دوہ کو لینے سے پہلے اس کے اندر جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو پڑھئے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے کیونکہ وہ خواتین کے جو پریگننٹ ہیں بہت سی دوائیں جو ہیں اس وقت ممنوع ہوتی ہیں تو اس کی پریکوشنز پہ لیجئے اور اس کو ڈسکس کیجئے اس لیے کہ جب تک آپ لوگ یہ نہیں کریں گے ہمارے فیزیشنز جو ہیں ٹریک پہ نہیں آئیں گے